کیا دیوبندی بریلوی اور رافضی کو فرقہ کہا جا سکتا ہے اگر ہاں تو دلیل سے وضاحت فرمائے دیکھیں جی فرقہ پہلی بات یہ ہے کہ فرقہ کس کو کہتے ہیں ہیلو پہلی بات یہ ہے کہ فرقہ کس کو بولتے ہیں جو اپنی اصل سے ہٹ جائے وہ فرقہ ہے اس وقت اللہ کی توفیق اور رحمت سے زمین کی پشت پر اگر کوئی جماعت اپنی اصل پر قیم ہے تو وہ جماعت الادیس ہے لہذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جب تحت فرقے ہو جائیں گے ایک جنت میں جائے گا وحی الجماع اور وہ فرقہ اس لیے ہوگا کہ گنتی میں آگیا لیکن وحی الجماع اس کی حصیت جماعت کی ہوگی اس کی حصیت جماعت کی اس لیے ہوگی کہ وہ اپنی اصل پر قیم ہے باقی جن کا بھی آپ نے نام لیا ہے وہ سب چونکہ اصل سے ہٹ گئے ہیں لہذا اللہ فرقے ہیں شیخ سوال ہے کہ اگر کسی نے بہت حرام پیسہ کمائے اور اب توبہ کر لی ہے تو اس حرام پیسے کا کیا کرے اور کیا اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد بھی حساب لے گا اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو پھر قرآن کریم نے کہا جو پہلے اس نے حرام کمائے کر لیے اب اس کے لیے حلال ہو گیا ہے اب اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے نماز جنازہ کے لیے چار تکبیریں ہیں کیا ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا لازم ہے اور سنت ہے دوسری بات کہ جو لوگ جنازہ کی تیسری تکبیر میں شامل ہوتے ہیں وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیں یا باقی تکبیریں پوری کریں پہلے بات یہ ہے کہ جو جنازہ کی تکبیر ہیں ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا یہ موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی ثابت ہے ثابت ہے لہٰذا اور ابو دعوت کی ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام رکوع سے پہلے والی جتنی بھی تکبیرات ہیں ان میں رفع یدین کیا کرتے تھے لہٰذا یہ تکبیرات قبر رکوع ہے لہٰذا یہ سننہ سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے اور جو شخص تیسری یا دوسری تکبیر میں شریک ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق جس میں بھی وہ شامل ہوا وہ اس کی نماز کا اپتدائی حصہ ہے امام جب سلام پھیرے گا باقی تکبیرات اس نے ادا کرنی ہے سوال یہ تھا کہ اگر حرام کمائی والا توبہ کر لے اور توبہ کے بعد جو اس نے مال کمائیا ہے کیا وہ اس کے لئے جائز ہو جائے گا یا ناجائز رہے گا تو سوال یہ آیا ہے کہ وہی سچی توبہ کرنے کے بعد کیا اس کی صحاب کا کمائی اس کے لئے حلال ہو جائے گی جائز ہو جائے گی اس نے اگر دل سے سچی توبہ کر لی ہے تو جو اس کی کمائی اس سے پہلے جو تھی حقچے حرام تھی اللہ تعالی نے اس کی توبہ کی برکت سے اس کے لئے حلال کر دی لیکن توبہ کے بعد اگر دوبارہ وہ عمل کرے گا تو پہلے والا گناہ بھی اس کے سر پر ہے بعد والا بھی اس کے سر پر ہے شیخ اسی سے متعلقہ ایک سوال آیا تھا کہ اگر اس نے اس ظلم کے ساتھ کسی کا مال ہتہ آیا ہے یہ ظلم ایک الگ چیز ہے پھر مال چھینا تو کیا وہ واپس کرے گا ظلم ایک الگ چیز ہے اُس کا تعلق تو حقوق العباد سے ہے ظلم الگ چیز ہے حرام کا معناہ ایک الگ چیز عمل ہے اگر اُس نے ظلم کیا ہے تو پہلے حقوق العباد کا تقاضی یہی ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کیے وہ عدیگی کرے گا تک تب وہ قبول ہوگی ورنہ طبعہ قبول نہیں ہوگی شیخ بٹی صاحب سوال ہے اگر باپ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائدات فروغ کر دیتا ہے تو کیا بیٹا اور بیٹی کا حصہ برابر ہوگا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائدات میں سے کچھ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو وراست نہیں کہتے اس کو ہبا کہتے وہ ہبا ہے ہبا کے اور وراست کے قوانین میں فرق ہے ہبا کے اندر اے جلو بین اولادکم بیٹوں کو اور بچیوں کو برابر دینا ہوگا مرنے کے بعد جو اس کا جداد کا حصہ رہ جائے گا وہ وراست ہوگی اس میں بیٹوں کو ڈبل ملتا ہے بیٹیوں کے مقابلے میں